گائز دبائی کے اندر جو نیا قانون بنا ہے ایک آج آپ لوگ ساتھ وہ شیئر کروں گا اور پاکستانیوں کی جو ویزے کے بارے میں اپ ڈیٹ سے کیا وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا کچھ لوگ کمیٹس کر کے کہہ رہے ہیں کہ فلاں کے ٹکری کا ویزہ ابھی تک باندے فلاں کے ٹکری کا ویزہ ابھی تک نہیں کھلا دیکھیں دبائی کے اندر ویزے اس ٹائم لوگوں کو مل رہے ہیں چاہے وہ لیبر کے ٹکری کا ہے چاہے وہ سکل ویزہ ہے کوئی بھی ہے لوگوں کو اس ٹائم مل رہا ہے کن لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ بھی ابھی آپ لوگ دسکس کر دوں گا اور یہ کیا پرابلم ہو سکتی ہے ابھی جو سب سے بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں گا کہ جو کوٹا سسٹم تھا سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ابھی جو ہے لوگوں کو اس سے جو ہے نداز ملے کہ یہ ابھی جانے کہ ختم ہونے والا ہے کوٹا سسٹم اور تقریبا ختم ہو چکا بھی ہے کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں سے جب میرا رابطہ ہوا ہے جو لوگ ٹائپنگ سینٹر میں کام اگرہ کرتے ہیں جب ان سے میرا رابطہ ہوا تو ان سے میں نے پوچھنا چاہا کہ یار کیا آپ کا جو ہے اس بارے میں خیال ہے کہ جو کوٹا سسٹم میں جو پاکستانیوں کے لیے کافی زیادہ مسئلے کا باعث بنا ہوا تھے کیونکہ کوئی بھی دبائی کے اندر آبودہ بھی شاد جا علیان ڈازل فرمہ کسی جگہ پہ بھی اگر کوئی کمپنی ہے تو وہاں پہ اگر سٹاف کا پرسنٹیج دیتھا جائے تو پاکستانیوں کا تقریبن 50-60 پرسنٹ ہوتا ہے اور باقی 10 پرسنٹ 15 پرسنٹ نیشنلٹیز اور اوڈر نیشنلٹیز ہوتی ہیں اس کمپنی میں تو یہ کافی پروبرم کرنے میں تھی تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ ڈیمی گرافک ایرر بھی نہیں آ رہا اور جو کوئیٹر سسٹم کا جو چڑھا ہوا تھا ڈرنڈ وہ بھی اب جوہے نہیں دیکھنے کو مل رہا اللہ کرے کہ اس طرح سے چلتا رہے اور جو جو بندے اس ٹائم دبائی کے اندر بھی گیزہ پہ ہیں ان کو ورک گیزہ مل رہا ہے یا نہیں دیکھئے سچ پہلے ایک چیز بہت ترے کہ پہلے جو سیچویشن کی اس سے اب سیچویشن بہت ڈیفرنٹ ہے اب گیزہ مل رہا ہے لیکن کچھ ٹھوڑی کو ڈابلم لگ رہی ہیں کسی کو مل رہا ہے کسی کو نہیں مل رہا ہے اب کل ایک بندے کے کاملٹ آئے کہ سر میں نے دو دن پہلے اپلائی کیا تھا تو میرا گیزہ ریجیکٹ ہوا ہے ٹائپ ہی نہیں ہو رہا تھا تو کل جب اس نے میسج کیا تو کہہ رہا ہے کہ آج میرا گیزہ جنہیں ٹائپ ہوا ہے یعنی کہ تین چاہت دن پہلے جب اس بندے نے اپلائی کیا تھا تو اپلائی ٹائپ ہی نہیں ہو رہا تھا تو آج یہ ٹائپ میں جو اٹھا ہے یعنی کہ سسٹم اس ٹائپ کیا کر رہا ہے کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ بھی نہیں بتا نہیں جس جس ٹائم کمپوٹر کا اس ٹائم سسٹم پر دیر کرے گا آپ کا ٹائپنگ آپ کا ویزہ ہارٹی کو اپروف کر دے گا اور جب اس کا دل نہیں ہو گا اور یہ بس جو ہے آپ کو ویزہ ہارٹی کو سامنا کرنا پڑے گا یا ایرار آٹھ دے گا یا کوئی بھی ریزن آپ کو بتا دے گا ابھی دبائی کے اندر ویزہ بھی اپن ہے آپ لوگ جو لگ ویزہ ازلی اسٹینڈ کروا سکتے ہیں جو لوگ کمٹس کر کے کہہ رہے ہیں کہ ویزہ باندے ویزہ کوئی باندے ہی دبائی کے اندر ویزہ اپن ہے آپ کو اسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے کے علاوہ جو لوگ ویزہ ٹو ویزہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھئے سب سے میں لے ایک چیز رہے ہیں کہ میری جو کنٹیکٹ ہوئے ہیں دبائی کے اندر لوگوں کے تو وہ لوگ ویزہ پہ آئے ہوئے تھے تو ان کو الحمدلہ سے ویزہ ٹو ویزہ کنورٹ ہوا ہے اب تقریباً تیرہ سے چودہ باندوں سے ملے رابطہ کیا ہے تو تقریباً نو سے دس بندے بندوں نے یہ کہا ہے کہ یار ہاں ہمارے کام بھی ملا ہے ہمارا ویزہ بھی انڈر پوسیس ہے انشاءاللہ امید ہے کہ بہت زیادی مل جائے گا اور باقی جو تین چار بندے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ان تک ویزہ ہے وہ ٹائپ ہی نہیں ہو رہا بھی ملنا تو دور کی بات ہے لیکنے دبائی کے اندر انشاءاللہ ویزہ لگنا شروع ہو چکے ہیں یہ ابودہ بھی جتنی بھی راستے ہیں ان میں بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو جو ہے کچھ فقی دیکھنے کو ملے گی اور آپ لوگ بھی کہیں گے کہ یار واقعی ابھی ویزہ لڑنا شروع ہو چکے ہیں لیکن کوئی بھی جب میوز آتی ہے وہ آفیسر کی خریش ٹائپ یا جلد میوز پر جو بھی جو ایک جو ہے ویب سائٹس وہاں پر آتی ہیں تو وہاں سے ریکھتے میں آپ لوگ سے شیکھ کرتا ہوں لہذا چینل پر نئے ہیں تو اسے لازے سبسکرائب کریں کہ آپ نے نکس کو یہ اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو وہ دے سکیں سب سے پہلے آپ لوگ اپنا ویزہ کا کو سٹارٹ کر سکیں اپنا دیر طرح خیاد رکھیں گا ملکہ نکس اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ